رائزنگ پاکستان کچھ لوگ سب میں جاگتے ہیں بغیر کسی وجہ کے پریشان ہوتے ہیں کہ آج ناشتے میں کیا بنائیں گے آج دوہر کے کھانے میں کیا ہوگا رات کے کھانے میں کیا بنانا ہے مطلب اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو یہ بھی پریشانی وہ اپنے زمیں لے لیتے ہیں کہ پریشان ہونا ہے سو آپ یقین جانیے اگر آپ اس طرح سے پریشان ہوتے رہیں گے تو زندگی کیسے چلے گی مطلب پریشان ہونے والی بات پر پریشان ہونا چاہیے سو آج آپ کو ٹاسک دے رہے ہیں میں میری پوری ٹیم کیونکہ آج آپ نے اپنے دن کو امیزنگ بنانا ہے خوبصورت سے سمائل سے آپ بتائیے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہی ایک خوبصورت آپ نے کسی کے لیے نہیں سمائل کرنا آپ نے اپنے لیے سمائل کرنا اور جب آپ اپنے لیے سمائل کرتے ہیں تو آپ دیکھے گا کہ آپ کا دن کتنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ مییک شور کرتے ہیں کہ یہ دن آپ کے لیے ہے اس دن کو اچھا آپ نے بنانا ہے کوئی اور آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا تو یہ جو ذمہ داری ہم دوسروں کے کندوں پر ڈال دیتے ہیں کہ کوئ اپنے کندوں پر رکھیں کہ آپ کا دن اچھا بنانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہی ہے اسی طرح رائزنگ پاکستان کی ٹیم آ جاتی ہے آپ کے دن کو اچھا بنانے کے لیے ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کچھ سیگمنٹ میں کیوں اتنا کچھ کلر فل لے کر آئے جی ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو کٹس ہیں نا وہ مطلب عام بچے نہیں ہیں جو ہم سوچا کرتے تھے سکول میں جانا ہے بائیو فیزکس کیمسٹری یا انگلیش اوردو میٹس کی جو ٹینشن سی نا یہ آج کل کے بچے اس ٹینشن سے بہت اوپر کے بچے ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہے یعنی موسفرہ سے آج میں میک اپ روم میں بات کر رہی تھی تو موسفرہ کہہ رہی تھی میں بہت ایکسائٹڈ تھی پتہ ہے میرا جو پرسونا پیپر بڑا ایزی تھا میں نے کہا چھو کون سا پیپر تھا انہوں نے کہا میٹس کا موسفرہ واقعی آپ کا میٹس کا پیپر تھا اور وہ ایزی تھا انہوں نے کہا ہاں ریبیکہ آپی یہ کون سے مشکل بات ہے بلکل مشکل پیپر نہیں تھا تو موسفرہ جو ہے آج ہمیں بتائیں گی کہ وہ مشکل چیزوں کو آسانی سے کیسے کر لیتی ہیں یعنی وہ پڑھ کر آئی ہیں اور ہمیں بتانے جارے کہ ہم اپنی زمین کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں سو دیکھتے ہیں کہ موسفرہ اپنے سیگمنٹ کو کیسے امیزنگ بناتی ہیں اسی کے ساتھ گوڈ نیوز سے ہمارے دن کو امیزنگ کریں گی بہت ہی فنٹیسٹک بنائیں گی امارا روحی امارا کے پاس ہیں تین اچھی خبریں اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ آپ اپنے دن کو اچھا کیسے کریں گے اگر آپ کے پاس ایک بھی اچھی خبر ہے ان کے پاس تو تین تین اچھی خبریں ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں ایکسپورٹ سیگمنٹ میں فاطمہ جدون ہمارے ساتھ ہوں گی فاطمہ نے کہا کہ ہم فیشن کی بات کرتے ہیں ہم ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں ہم ومن کی فیشن کی بات کرتے ہیں من فیشن ویر جو ہے اس کی بات کرتے ہیں تین اچ فیشن جو ہے وہ اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں وہ ذرا سا نگلیکٹ ہو جاتا ہے ہم شاید اس کو اس طرح سے نہیں لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں بچوں کے لیے یہ ٹین اچھ فیشن کیا ہے وہی ہے جو گھر میں بڑے جو فیشن کر رہے ہیں اسے کو وہ فالو کریں گے سو ایسا نہیں ہوتا بچوں کا ایک بڑا ٹین اچھ جو ینگسٹرز ہیں ان کا ایک بڑا سٹائل ہے آج کل وہ ٹائم نہیں کہ آپ کچھ بھی پہلیں آج کل بڑا ٹرینڈی چیزیں چلتی ہیں تو وہ آج ہمیں بتانے جاری ہیں کہ کون سے ایسی ٹرینڈی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ ہمارے گیس سیگمن میں توسیق ہماری ملاقات کروائیں گے ایک ایسے فنکار سے کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں وہ جو بھی کردار نبھاتے ہیں وہ کردار جو ہے وہ ان کی پہچان بن جاتا ہے توسیق ہماری ملاقات کروائیں گے سلمان شاہد صاحب سے اور ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے کہ انہوں نے جو بھی کردار نبھایا وہ بڑا منفرد کردار ہوا اگر انہوں نے ویلن کا کردار نبھایا تو وہ بڑا مقبول ہوا اگر وہ ہیرو کا کردار نبھا رہے تھے تو بڑے مقبول ہوئے سو آج توسیق ہماری لاہور سٹوڈیوز میں انٹرویو جو ریکارڈ کییں گے اس میں ملاقات کروانے جا رہے ہیں سلمان شاہد صاحب سے ابھی ہمیں بڑھنا ہے چھوٹی سی بریک کے جانے بریک کے بعد مصفرہ ہوں گی ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں رائزنگ پاکستان موسیقی ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان اکبر پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس طرح بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آج مصفر آئیں گے اور ہمیں بتائیں گی یہ مشکل کام ہے یا بہت آسان کام ہے اگر مشکل ہے تو ہم اس کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں اگر آسان ہے تو ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے تو یہ سارے سوالوں کے جواب مجھے نہیں پتا مصفرہ بتائیں گے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ رو بیک اپی میں بلکل خیریت سے مصفر آپ کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک سو آج آپ ہمیں بتانے جا رہے ہیں ہاو وی کن سیو اردھ جی تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں ایک سن ہے ایک مون ہے سٹارز ہیں اور نائن پلانٹس ہیں اب ان نائن پلانٹس کو اگر میں اورڈر میں ارنج کروں تو مرکری وینس اردھ مارس جوپٹر ساتن یونس نیپٹین اینڈ بلوٹو پر ان سب میسے جس پر لائف پوسبل ہے وہ ہے اردھ چیک ہے کیونکہ اردھ میں گرین ٹریز ہیں پیارے اوشنز ہیں اور اینملز ہیں پر اگر ہم ان چیزوں کی پروان ہی کریں گے تو چیزیں خطا ہو جائیں گی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ہاو کن وی سیو اردھ ہاو کن وی سیو اردھ تو میرا پہلا ہے دی فورسٹیشن این پلانٹیشن دی فورسٹیشن کیا ہوتی ہے جو ہم درخت کاٹ دیتے ہیں اس کا پروسس دی فورسٹیشن کہلاتا ہے اور جو ہم درخت اور پلانٹس لگاتے ہیں ان کو ہم پلانٹیشن کہتے ہیں اب دی فورسٹیشن کو ہمیں اووائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کافی آنملز کی ہیبیٹیٹ ختم ہو جاتی ہے اور ایر میں اکسیجن کا لیول کم اور کاربن ڈائیک سائٹ کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بلکل بھی دی فورسٹیشن نہیں کرنی چاہیے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ پہلا جو میسیج ہے کہ ہمیں درخت جو ہیں ان کو لگانا ہے کاٹنا نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے پلانٹیشن ہمیں پلانٹیشن کرنی چاہیے اور آج میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں کہ آپ نے گھر جانا ہے اور جتنے بھی ہمیں یہاں دیکھنے ہیں کہ ان لوگوں نے پلاسٹک ورٹر لینی ہے اس کو سینٹر میں سے کٹ کرنا ہے اس میں سویل ڈالا ہے سیٹ سٹائلن اس کو وارٹر کر کے اپنی ونڈو میں رکھتے ہیں اور دیکھئے گا آپ بھی چھوٹا سا پلانٹ گرو کر سکتے ہیں اچھا ایزی سا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ کے گھر میں ایسی چیز باول پڑھایا ہے ٹھیک ہے انیشیلی اس کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پہلے بازار جائیں گے تو آپ جو ہے وہ گملہ خریدیں گے تو اس کے بعد آپ ہی کریں گے تو ایزی ٹپ ہمیں دے رہی ہے مسفرہ کہ آپ نے کوئی بھی ایسی باٹل لینی ہے اگر آپ کے گھر جو یوز ہو چکے پلاسٹکی باٹل اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے میٹ سے اس میں آپ سویل ڈالیں گے تھوڑا سب پانی ڈالیں گے اور جو بھی پلانٹ آپ جو ہے وہ گرو کرنا چاہتے ہیں اس کی سیلز ڈالیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے مجھے لگتا ہے اس سے خوشی بہت ہوتی ہے بہت زیادہ اب میں پلاسٹک باٹل کی بات کروں میں ریسائکلنگ کی بات کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اب دیکھیں ہم روز مرلہ کتنی پلاسٹک کی چیزیں یوز کرتے ہیں پلاسٹک باٹل پلاسٹک باٹل پلاسٹک باٹل بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آج کل تو پلاسٹک باٹل سے تن کیوٹ کی ڈی آئی وائز بن جاتی ہیں پینسل ہولڈرز تو ہمیں چیزوں کو ریسائکل کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ریسائکلنگ سے ایک تو وہ چیز خراب بھی نہیں ہوتی ہے وہ نقصان بھی نہیں پہتے ہیں اب میرا تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ٹریش کو نہیں پھینکنا چاہیے یہ تو بہت بری بات ہے اب میں سکول جاتی ہوں یا ویسی کہیں جا رہی ہوں میں دیکھتی ہوں بچے بلکے برے بھی سٹریٹس میں کہیں بھی پارٹس میں ایسی دو بینوں نے کھانا ہوتا ہے اسے پھینک دیتے ہیں ریپرز رہنا ہے اسے پھینک دیتے ہیں ایک اور طریقہ بھی مجھے لگتا ہے موسفرہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی پیپر بیگ رکھ سکتے ہیں یا کوئی جو کارٹن کا بیگ ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے باتے ہیں اس کے باتے ہیں اس میں آپ سارا جائے گاربیج پھینک سکتے ہیں اور دیکھیں پھینک دیتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے وہ رییوس بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک بار نہیں بلکہ بار ریسائکلنگ ہم اس سے کر سکتے ہیں وہ دیکھیں ریوس ہو سکتے ہیں ایک بار پلاسٹک بیگ ہیں یہ ان کو پھینکنا بلکل بھی نہیں ہمیں چاہیے بلکہ ان کو ریسائکل کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اور ٹراش ہمیں نہیں پھینکنا کیونکہ ٹراش میں ہماری انوارمنٹ بہت گندی ہو جائے گی اور دیکھیں ہماری اتنی اللہ نے میں خوبصورت ہمارے پر بلیسنگ ہے یہ اب یہ سب ہم پھینک دیں گے تو ہماری انوارمنٹ کتنی گندی ہو جائے گا اور وہ نقصان کسے ہوگا ہم سب کو جو لیونگ بینگز ہیں انہی کو نقصان ہوگا تو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ باقی جو لیونگ بینگز ہیں ان کا بھی سوچنا ہے اب دیکھیں اب میں یہاں کچھ پھینک دوں اور وہ کتنا گندہ لگتا اور کتنا ڈیٹی لگے گا اس سٹوڈیو اتنا ساف ستھرا اور کہیں پر گند پڑا ہوا ہے جی بہت برا لگتا یہ اب میں آپ کو ایک اور دیتی ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں آپ ٹراش کو صحیح سے ڈسپوز کریں آپ پروپر آپ کو مینرز آنے چاہیے اور آپ کو دی فورسٹیشن نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دی فورسٹیشن سے اینملز اور ہمیں بھی نقصان ہوتا ہے ہمیں ٹیزوں کو ریسائیکل کرنا چاہیے یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور ٹراش نہیں پھینکنا چاہیے اس سے ہمارے انوارمنٹ کلین رہے گی اور ہماری ارٹھ فر ایور گرین رہے گی سو آئی تینک آج مصفرہ جو ہے وہ ہمیں تین سے چار ٹپس دیں ہیں پہلی ٹپ ہے کہ ہمیں جو ہے ہمیں ٹریز کو نہیں کاٹنا سمپل فارمولا یاد رکھنا ہے کہ ٹریز کو کاٹنا نہیں ہے درخت لگانے ہیں مطلب ایک ہوتا نا ہم سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا درخت ہم کیسے لگائیں گے ایک چھوٹی سی نشیٹیف سے آپ آغاز کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں اگر آپ کو لگ رہے کہ پلانٹ نہیں ہے تو مجھے رکھتا ہے جتنے بھی سبلنگز ہیں سب بہن بھائیوں کو اپنے اپنے نام کا ایک پلانٹ لگا لینا چاہیے کہ یہ میرا پلانٹ ہے یہ میری بہن کا ہے یہ میرے بھائی کا تو پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ کا جو گھر ہے وہ کتنا گرین ہو جائے گا وہ کتنی خوشی دے گا تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کا پلانٹیشن پلانٹیشن اس کے بعد ہمیں اس کے بعد ہمیں ٹریش نہیں پھینکنا چاہیے ٹریش نہیں پھینکنا چاہیے یعنی ہم کورا کر کر جو پھینک دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے جو اس ایڑیا کو نیٹ این کلین کرے گا وہی شخص جو ہے آکے اس کو اٹھا لے گا یہ جو پارک میں جب ہم جاتے ہیں جس طرح آپ نے بھی مینشن بھی کیا مصفرہ کہ پارک میں جاتے ہیں نا بچے بھی بڑے بھی مجھے لگتا ہے بچوں کی بات نہیں ہے بڑے بھی اس طرح کرتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ریسپونسیبل لوگ ہیں پارک کی انتظامی ہے وہ خود ہی اس کو جو ہے وہ ساف کر لے گی جو کہ بہت بری بات ہے سو ای ٹھنک مجھے مصفرہ کو جو ہے اب سے یہ یاد ہو گیا ہم ٹراش نہیں پھینکیں گے وہ تو گاڑی میں خاص طور پر وہ لوگ جو ڈرائیو کر رہو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کچھ بھی کھاتے ہیں اس کی پاکٹ پھینکتے ہیں تو اس کو بلکل نہیں اٹھاتے ہے نا بہت بری بات ہوتی ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے بہت بری بات ہوتا ہے مجھے بتاؤ اس میں آپ کے گھر میں کوئی پلانٹ آپ نے لگایا ہے جی جی جیسے ضرور تو نہیں اگر آپ کے گھر میں گارڈن ہے وہاں پلانٹیشن کریں اور میں نے بہت ساری کینی ہے میں نے بھی بہت ساری کینی ہے میں نے بھی پلاسٹک باٹلز میں کینی ہے اور کتہ اچھا لگتا ہے آپ ان پلانٹس کو نام دیتی ہے بہت خوبصورت لگتا ہے ٹھیک ہے نیم دے پلانٹس اور اگر آپ نے پلانٹیشن کرنی ہے تو یہ نہیں ہے آپ پہ ایک دفعہ لگا دھا آپ کو اس مجھے میں نے پلانٹیشن کیا ہے آپ کو اس پلانٹ کی کیر بھی رکھنی چاہیے یس اس کی کیر کرنی ہے مصفرہ Thank you so very much اتنا اچھا اتنا amazing segment Have a great day Thank you ابھی ہم بڑھیں گے ایک چوٹی سی بریک کے جانے بریک کے بعد ہمارا روح ہی آئیں گی تین اچھی خبروں کے ساتھ دن کو amazing بنائیں گی ابھی ہمیں بڑھنا چوٹی سی بریک کے جانے دیکھتے رہی رائزنگ پاکستان Welcome back to Rising پاکستان ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سارے دن کی پرشانی ایک طرف رکھتے ہیں جیسے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہیں کیونکہ وقت ہے تین اچھی خبروں کا یقین کیجئے تین اچھی خبروں سے دن کا آغاز کریں آپ سارا دن ہمیں thank you کہتے رہیں گے ہمارے صرف موجود ہے ہمارا اسلام علیکم Good morning Good morning میں بکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں اللہ کا شکر تین اچھی خبروں کے ساتھ آگئی آپ ہمارے دن کو amazing کرنے amazing کرنے جیسے میں پہلے بھی کہتی رہتی ہوں ناشتے کے بغیر ہمارے دن نامکمل ہوتا اسی طرح جو رائزنگ پاکستان ہے پہلی اچھی خبر سیرت ایڈوائزری کاؤنسل کے بارے میں ہے کسی بھی قوم کی ترقی کامیابی اور بلند میار حاصل کرنے کی پیچھے ان کی اخلاقی تربیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے بالکل وفاقی حکومت ملکی سطح پر سیرت النبی ایڈوائزری کاؤنسل بنانے جا رہی ہے اور اس کے لیے تمام اقدامات جو ہیں وہ انہوں نے کر لی ہیں اس کاؤنسل کا بنیادی مقصد ملک میں جنسی جرائم اخلاقی تنزلی مذہبی انتہا پسندی نوجوانوں میں ڈرگز کے استعمال اور خاص طور پر اسلامی فوبیا جیسے معاملات کو ایڈریس کرنا ہے وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود نے اس کاؤنسل میمبران کی پہلی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کاؤنسل ملک میں امن کی فضاء اور اسلامی شاعر کو اجاگر کرنے میں اہم کے دار ادا کرتا ہے دیکھیں جس طرح سے آپ نے بتایا ہمارا کہ یہ جو خبر ہے یہ پوری خبر ایسی پوزیٹیویٹی بلٹ کر رہی ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں کہ کہاں پر چیزیں لوپ میں ہیں کہاں کہاں پر نہ کام کرنے کے ضرورت ہے لیکن جب کسی بھی چیز میں حکومتی سطح پر اقتماد کیا جاتے ہیں تو وہ یقینہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے اس کے ساتھ جب قوم ملتی ہے ہر کسی کی سوچ مختلف ہے لیکن جب ایک کاؤنسل جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ جب بلٹ ہو جاتی ہے تو اس پر جس طرح سے کام کیا جاتے ہیں وہ بڑی خوشائن بات ہے خوشائن بات ہے اور دوسرا یہ میں اٹ کروں گی کہ ربیکہ بہت ساری ارگنائزیشنز ایسی ہیں جو ان چیزوں پر الگ الگ اس میں کام کر رہی ہیں لیکن جب یہ چیز ایک ملکی سطح پر چیز آ جاتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ کاؤنسل جب بن جاتی ہے تو وہ اور کام جائے اور اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اور پھر مجھے لگتا ہے لوگ جو رہے وہ آتے جاتے ہیں اور وہ جو کاروہ ہے نا وہ بیلڈ ہوتا جاتا اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے خاص طور پر جس طرح سے اسلامو فوبیا کے بارے میں آپ نے کہا اور نوجوانوں کے ڈرگ کے حوالے سے تو آئی تینک یہ اس وقت کی بڑی ایمپورٹنٹ ایسا پوائنٹ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس طرح حکومتی سطح پر اس طرح کی انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں وہ یقینا جو ہے ایک پوزیٹیو ایمیج بلٹ کریں اور ہمیں ایک پوزیٹیویٹی کی طرف لے کے مٹھتے ہیں بلکل جی سو سیکنڈ گوڈ نیوز کیا ہے سیکنڈ گوڈ نیوز ریبیکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنی جو اپنی ہیلتھ کانشینس ہے اور کتنا جو اپنے ہیلتھ کی بڑا مینٹین کر کے رکھتی ہیں آنیر پوچھ لیا سچ بولنا پڑے گا میں بہت ہیلتھ کانشیس ہوں میں بہت زیادہ اچھا فوڈی بھی بہت ہوں لیکن اسی کے ساتھ ہیلتھ کانشیس میں بہت زیادہ بہت احتیاط سے یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہیلتھ اس ویلتھ اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے آج میں ایسے ہی شخصیت کا آپ کو بتانا جا رہی ہوں جو کہ پاکستانی ٹیسٹ پرکیٹر عزر علی کے والد ہے محمد رفیق محمد رفیق نے ان کی عمر ہے وہ چوہتر سال ہے اور انہوں نے شیکوپورا میں ہونے والی کس کلومیٹر میراثن ریس میں گول میزل جیتا ہے واؤ امیزنگ اور جس طرح ہم تصاویر بھی اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آئی ٹھنگ یہ یہ وہ چیز ہے نا کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس عمر میں ہم جو بڑا اپنا خیال کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں اس عمر میں آپ خیال کر رہے ہیں تو اس عمر تک آپ بڑے ایکٹیو رہیں گے ایکٹیو رہیں گے اور وہ پھر اس چیز کو منٹین بھی کر رہے ہیں وہ روز ورزش کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی جو ہیلتھ اس کو منٹین رکھی ہوئی ہے وہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ٹرینر کاشف آ کے کہتے ہیں ایکسرسائز کا خیال کر لے ڈاکٹر نوشین کہتے ہیں کہ آپ اپنی ہیلتھ جو ہے وہ بیلنس رکھے ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہم اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ایک عمر تک صرف کھانا جو ہے وہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے آپ یہ سوچیں کہ آپ ہیلتھی فوڈ کا انٹک کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے بہت ساری جمعاریوں سے بھی بچاتی ہے اچھا کھانا جو ہے وہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے سو گوڈ فوڈ اس لانگ ٹرم انویسمنٹ وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں ان کو پتا چل جائے گا تاکہ یہ لانگ ٹرم انویسمنٹ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سو اچھا کھائیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو ہیلتھی طریقے سے جائیں بلکل بلکل ربیکہ بہت امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے نہ صرف ملکی غیر ملکی میریو تھانز میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے کئی میڈل جیتے ہیں یہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں بس جی اس عمر میں آکے گٹے تو گوڑے رہے گئے سب کچھ نہیں ہوتا یہ گوڑ نیوز جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ نہیں اب کہاں جی ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں اس خبر کے بارے جی تیسری اچھی خبر تیسری اچھی خبر جو ہے وہ عیشہ کے بارے میں ہے ٹھیک ہے عیشہ شیخ آٹھ سال کی عمر میں جو ہے ان کو کلنیکل اوبیسٹی جو ہے وہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ان کو ہے اور خاندانی بیماریاں جیسے تھائی روڈ ہوتا ہے شگر یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے خطرے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں تو پھر اس بیماری کی وجہ سے ان کو سکول میں کافی بولی کیا جاتا تھا اور کافی لوگ جنب ان کو کہتے تھے کہ اچھا یہ ایسے ہے تو یہ ہے وہ پاکستان کی اب انٹرپنیور ہیں ربیکہ ایک ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنی اپلیکیشن ڈیویلپ کی ہے ہیلتھ اپلیکیشن جس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ روز مرہ کی جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جو انہوں نے ان کے ہیلتھ وائز ایشوز ہیں وہ آپ اس میں درج کر سکتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک ای ای جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے کہتے ہیں اس کے تھروں جو آپ کو آؤٹپٹ دیتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ وائز کیا ایشوز ہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں کیا اقدماعت لے سکتے ہیں اور کس طرح کی دبائیاں لے سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کو مینٹین لے سکتے ہیں کیا یہ ایپ جو ہے وہ آپ کو سجسٹ بھی کرتی ہے سجسٹ کرتی ہے پروپر ایک ڈاکٹر کی طرح آپ اپنی انفرمیشن اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ایپ سب سے پہلے تو آپ نے ڈانلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی چیزیں اس میں ڈال دیئے اور اس کے بعد وہ آپ کو اوٹپٹ میں دے گا کہ آپ کو کیا بیماری ہے آپ کو کس چیز کے سمٹمز ہیں اور آپ کس طرح اس کو فکس کر سکتے ہیں دیکھ لیں آج جو دو اچھی خبر سیکنڈ اور تھرڈ وہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ہم لوگ اپنی زندگی مصروف ہو گئے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے دنیا اس طرف جا رہی ہے تو ہم نے وہ ساری چیزیں کرنے اس میں ہم سیکریفائز کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی ہیلتھ اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کووٹ ٹائمز میں جب زیادہ تر لوگ جب اپنے گھر کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے تب ہم نے بہت سی چیزوں کو ریالائز کیا کہ ہمیں اپنے کھانے پر بہت دھیان دینا اور اب یقین کرے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جی گھر میں رہ کے کھا کھا کے موٹے ہو گئے لیکن میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے کووٹ ٹائمز میں اپنی ڈائیٹ کو بیلنس کرنا سکھا اور اب یقین کرے اگر میں یہ کہوں کہ ایم ون اف دوز جس نے کووٹ ٹائمز میں زیادہ اپنی ڈائیٹ پر خیال کیا ہے اور دھیان دیا ہے تو یہ کسی صورت نہیں ہوگا جس بکوز کہ آپ اپنے آپ کو ہیلتی رکھیں والد نے ان کو موٹیویشن دی سپورٹ کیا کہ آٹھ سال اور دس سالہ بچی کتی چھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ جب ان کو یہ ایشو ہوا تو ان کے والد نے ان کو کھلونے کا کہہ کے کہ میں آپ کو فیوریٹ کھلونے لے کے دوں گا یہ میں اس طرح نہ کروں گا آپ نے اپنی جو آپ نے جو ہیلتھ ہے وہ آپ کی منٹین کرنی ہے آپ نے اتنے کیجیز لوس کرنا ہے تو یہ بہت بڑی موٹیویشن تھی اس بچی کے لئے اور اس نے کر کے دکھایا اسی لئے اس نے کر کے دکھایا کیونکہ وہ اس چیز سے خود سفر کر رہی تھی خود سفر کر رہی اور آگے اس نے لوگوں کے لئے بتایا ہے بنایا ہے ایک چیز جس سے لوگ جو نہ صرف وزن میں کمی کر سکتے ہیں بلکہ اپنی ہیلتھ منٹین بھی کر سکتے ہیں تین اچھی خبروں کے ساتھ ہیلتی خبروں کے ساتھ دن کا غازوہ تینکی سو وری مچ اب ہیمیں بڑھنا ہے جی چوٹے سے بریک کے جانے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فاتمہ جدون ہوں گی اور کچھ فیشن کی بات ہوگی دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان رائزنگ 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 پاکستان ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جب بھی سیگمنٹ ہوتا ہے فیشن کا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں مجھے بہت سے چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کیونکہ ٹرینڈز جو ہوتے ہیں اس پہ نظر بڑی خوبصورتی سے رکھتی ہیں فاتمہ کے کیا فیشن میں ہے کیا فیشن میں نہیں ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میں بڑی جولری پین کے آئی وی ہوتی ہیں اور پھر فاتمہ کہتے ہیں یہ کیا کیا ریبیکہ میں کہتے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے بہت اچھا لگ نہیں یہ فیشن میں نہیں ہے بڑا ضروری ہے آپ کے پاس ایک ایسا دوست ہونا جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم بردوانے کے کیسے ہے ریبیکہ بلکل خیرید سے فاتمہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ آج آپ نے کہا کہ مطلب خواتین کے فیشن پہ بھی بات ہوگی مرد حضرات کے فیشن پہ بھی بات ہوگی تین ایج جو فیشن ہے اس کا مزرہ اگنوڑ کرتے ہیں میں نے کہا ان بچاروں کا کیا قصور ہے ان پہ بھی بات کرنی جائے ان کو بھی تھوڑی ایمیت دے 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 برنہ ایسا ہوتا ہے ہم سوچتا ہے کہ جو اچھے جو بڑوں کا فیشن ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹرینٹ چل رہے ہیں وہ ہی سب یہ فالو کریں گے تو ایسا نہیں ہے نہیں کیونکہ تین ایج جو ایک ایج ہوتی ہے تو آپ کا وہ بچپنا چلا جاتے ہیں جو ہم لوگو بھی میک اپ روم میں بات کر رہے تھے کہ چہرے پہ معصومیت ہونا is very important تو تین ایج کا ایک خاص فیشن ہے جس کو آپ نے فالو کرنا اس میں بہت ساری چیزیں ایٹ نہیں ہوتی جو آپ کی بچپن سے جو آپ تین ایج کا جو سفر ہے نا اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں ایڈیشن نہیں ہے لیکن ہاں تین ایج سے جب آپ بڑی ایک ایج میں جا رہے ہوتا ہے تو اس میں کافی کچھ فرق تو آج ہم بیسیکلی اس فرق کو ڈسکاس کریں گے بلکل ٹھیک ہے میں چاہوں گی کہ پہلے ہم تین ایج لڑکے لڑکیوں دونوں کی تھوڑے ساکھ کو کپڑوں کی پچھرز دکھا دیں تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا چیز ہے پھر ہم اس کو ڈسکاس کریں گے بلکل ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک جو ینگ تین ایج بوئے ہوگا اس کا ایک سٹائل ہے اس کے سٹائل میں اور ڈیفینیٹلی ایک ینگ لڑکے کے ڈریسنگ سٹائل میں فرق آئے گا اس نے سنیکرز اپنے آڈ کیے ہوئے ہیں اور اس کی جو شرٹ ہے بیسیکلی اس میں جو میں دیکھانا چاہ رہی ہوں وہ شرٹ سٹائل ہے کہ آپ بیگی شرٹ پہنتے ہو اور آپ نوٹ کرو کہ زیادہ تر ہمارے سلیوز لمبے ہوتے ہیں جن کو ہم نے پولڈ اوپر کیا تو اب اسی طرح جو ہماری نیکس پچر ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھتے جائیں کہ آپ یہ دیکھو کہ اوورال ایک تین ایج اور بڑے اس میں آپ کی لوس بیسیکلی آپ نے تھوڑی بیگی چیزوں کی طرف جانا ہے بلکل آپ کا جو شولڈر سائز ہے آپ یہ کہہ ساتے کہ وہ ایک سائز اگر آپ بڑا پہنو گے کیونکہ اس ایج کا مین پرابلم ہی ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے بجائے ان کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے گروپ میں بہت زیادہ پرومیننٹ ہو ہوتا ہے ہاں وہ جو ایک کو لگنے کا فیکٹر ہوتا ہے اس ایج میں وہ بڑا وہ ہے ڈینیم کی جو جیکٹس ہیں وہ اس ایج کے لیے پرفیکٹ ہیں کیونکہ اس ایج میں آپ نے بہت زیادہ سپینڈ نہیں کرنا ہوتا اکل مندی بیسی کہ اس ایج میں جو اگر بچے بھی کوئی سن رہے تو میں کہوں گی کہ اپنے پیرنس کی بہت زیادہ جو ہے آپ اماؤنٹ نا لگو ہیں کیونکہ ان کی ایج بھی ان کی ہیٹ بھی نکل رہی ہوتی ہے ان کی باڈی میں چینجز بہت جلدی آرہ ہوتے ہیں تو آپ نے کچھ یہ جسرا ڈینیم ہو گئے آپ کی کچھ بیگی شرٹس ہو گئی سلیوز بڑی مطلب یہ کچھ بیگی شرٹس ہو گئی جن کو اپنے پیرنس کی ایک تین ایج کی وارڈروب میں تو وہ بہت اچھا کلاسی اور جو بچوں کی شکایت ہوتی ہے کہ آپ ہمیں ماں باپ جو ہمارے ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتے ہیں کہ بھئی شرٹ پین بھئی زیادہ سپین نہیں کرنے تو آپ ایک ایک دو دو چیزیں بھی اپنی وارڈروب میں تو آپ ایک ایک دو دو چیزیں بھی فاطمہ آپ نے میں دکھائی بھی ہیں وہ پکچرز میں گر ان پکچرز کو دیکھ کر یہ کہو بڑا کول بہت دی ریلیکس کیونکہ تین ایج میں ایک بچوں کی ایج بھی ایسی ہوتے ہیں جس میں بہت سی چیزوں کو جو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بڑتی وی عمر کی طرف ہوتے ہیں اپنے کریئر کی طرف ہوتے ہیں سٹڈیز میں بہت سی چیزیں تو وہ اپنے کپڑوں کو بھی بہت سٹریس ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے میں اور آپ نے بھی اپنی ایج میں دیکھا ہے کیونکہ وہ ہماری امائن جو ہیں اس طرح سے فیشن کو نہیں دیکھتی تھی بلکل ریبیکہ کیونکہ وہ ایک ایج ایسی ہوتی ہے کہ میں ان میں بچوں کا قصور بھی نہیں کہوں گی وہ کچھ ان کا ایک لیول اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ اپنی سوسائیٹی کو سیٹیسفائی کرنا چاہ رہے کہ میں ایک پرومیننٹ ہوں دیکھا جائے تو جو بھی کرو اس میں آپ کو اپنے اوپر زیادہ ہمارا فکر لیکن وہ اس ایج کی ڈیماند ہوتی ہے اور آپ دیکھو کہ آپ نے تین ایج کے وارڈروپ کر رہے ہو تو آپ نے یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ ان کی ہر چیز بہت کمفرٹیبل ہونی چاہیے اور ٹین ایج میں سنیکرز لڑکے لڑکیاں دونوں آج کل بہت فیشن آج کل سنیکرز کی طرف جا رہی ہیں لیکن مطلب ان کا کمفرٹ زون ان کے کپڑوں میں ان کا فیبرک ان کی ہر چیز کیونکہ آپ یہ دیکھو وہ پڑ بھی رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ اس طرف چلے جائیں گے فیشن کی طرف وہ بچے جا رہے ہیں لیکن پیرنٹس اگر دیان رکھیں تو ان کے فیبرک ان کے شوز کے کمفرٹ زون کا خیال رکھ لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا جو بھی کریں گے وہ پڑھیں گے جو بھی کریں گے اس پر ان کا فوکس رہے گا فوکس سیٹیسفائی بلکل کچھ لڑکیوں کے بھی میں آپ کو کر دیتی جنرلی دیکھو وی آر پاکستانی ہمارا جو کہیں گے کہ قومی لباس شلوار کمیز لیکن اگر آپ بچیوں کے وارڈروب میں یہ ایک دو آج کل لانگ ڈریسز ہیں جو چل رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خالی سمر کے لیے دیا پرفیک دیا نوٹ پرفیک فور سمر آپ ان کو ونٹرز میں بھی کیسے ڈریس 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 پرسکتے وہ میں آپ کو بتاتی لیکن یہ بھی دیکھو جو ہماری لانگ ڈریس میں چاہوں کہ پچھر میں دکھا دیں کہ یہ دیکھو یہ لانگ ڈریس ہے کیونکہ بہت زیادہ تین ایج جو لڑکیوں 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 رہے اور مطلب اچھا بھی لگے بلکل تو یہ جو ڈریس ہوتے ہیں یہ بہت فلیری نہیں ان میں اور ایسٹرن ڈریس کا فرق ہوتا ہے کہ پلیز آپ یہ دیکھیں گرین مالا جس لاب دس ان میں آپ نے پلیز اس میں ویسٹرن ٹچ دینے کے لیے آپ نے ان کو سرکولر میں کٹھوانا ہے اگر میں صحیح ہمارا دیسی بولو تو ہمارے لہنگے یا غرارے کٹھتے ہیں وہ سرکولر کٹھ میں کٹھتے ہیں تو اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو سرکولر کٹھ میں آپ پینل نہیں ڈال لیں اس کو دیسی نہیں بنانا ٹین اگر ہماری لڑکیوں جن کا مین جو آپ نے دیکھا ہوگا کٹھ اپنے پیرنس کے ساتھ جو آرہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہم کو تو اس چیز کو سمجھیں کہ ماں کو بچیوں کو سوار رہے ہیں تو آپ نے ضرور دہان رکھنا ہے کہ ایک ویسٹن میں ایسٹن میں کیا فرق ہے اس ایج میں بچیوں کو ویسٹن چیز اپیل کر رہی ہوتی اور مادرز کو کہ وہ رہے ٹھیک ہے تو یہ لانگ ڈریسز ان کی خواہش کو بھی پورا کریں گے اور آپ کو اب یہی ونٹرز میں دیکھو یا اگر تھوڑا کھلا موسم ہو ان کے اوپر دیکھو ڈینیم جیکٹ پہن جیکٹ ویسے بھی جس طرح اپنے لکش سو ٹرینڈ اتنی اچھی لگتی ہیں سنیکرز جیکٹ ویسے بھی جیکٹ ویسے بھی جیسے بھی سنیکرز ہم نے بیگی شیئرز پہ بات کی ہم نے لانگ سلیپ پہ بات کی یہ سب وہ ہیں جو لڑکے بھی کر سکتے اور لڑکیاں بھی کر سکتے تین ایج کے فیشن بہت زیادہ ویری نہیں کرتے اب اگر ہم اس کی بات کریں پی کپس وغیرہ کی بھی بھی بات کریں تو پی کپس اسی کے ساتھ میں پوچھوں گی فاطمہ جو اسیسریز ہوتی ہیں خاص طور پر تین ایج لڑکیاں ہیں اس کی جولری کا کیا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے اردگرد دیکھتی ہیں خواتین کو کے بڑے جھمتے اور جولری بڑے خوبصورت ایرنگ تو اس میں کیا پرابلم تین ایج اور بڑو لڑکیوں کی جو جولری میں فرق ہے کہ آج کل ہماری بہت جارہ آپ نے دیکھا ہوگا کلر فل فنکی ایرنگ جسرہ بلیک یا گرین میں پلاسٹک کا جو ہمارا فائن پلاسٹک ہوتا ہے اس کے اندر ہماری تین ایج وہ پہنے تو وہ جنگ ان سے ہاں وہ بہت بہت اچھے بلکل وہ ترینڈی لگتے اچھا اب میں تھوڑے جوتوں کے اوپر جانا چاہوں گی کہ ایک چیز اس دفعہ ہماری بہت زیادہ ان ہے ایک ہمارے شروع ہیں proper neon glittery shoes ٹھیک ہے وہ ان کے پچے آپ یہ دیکھیں ان کے white snickers تو دیا like forever لیکن آپ اس کے نیچے light دیکھو اس کے soul میں یہ وہ چیزیں جو کچھ spark add کھتے this is the thing جو نیو ان ہوا ہے ٹھیک ہے میں پیلی یہ کبھی نہیں دیکھے تھے لیکن یہ نئی ادیشن ہے جو ہماری وارڈروب میں مطلب یہ مجھے لگتے ہمارا تین ایجرز یہ گلوئنگ snickers ہیں جس آپ بہت دفعہ بچوں کے کمبروں میں گلوئنگ سٹارز اور وہ چیزیں ہم دفعہ کریں گے اور وہ مجھے لکھے کمپٹ زون بھی رہے گا کمفٹیبل کتنے انداز آرہ کہ ویری کمفٹیبل لیکن snickers یا جب ہم جوتوں کی بات کرتے جوتا کمفٹیبل تو بہت امپورٹنٹ ذہینی طور بھی سخون میں رہے گا ہیل ہے فلاٹ ہے کوئی بھی جوتا شو روئے ایک بار سستا روئے بار 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 سنیکر میں خالی یہ گلوئنگ سنیکر نہیں ربیقہ ڈیفرن چوائسیز ہی آجیں گے پرنٹید سنیکر بھی آجائیں گے پلین بھی آجائیں گے لیکن وائٹ سنیکر مجھے لگتا ہے کہ گلوئنگ اور پرنٹید تو ایک ورائیٹی میں آجاتا ہے اگر ہم ایسنشیلز کی بات کریں کہ وارڈروب میں ایک تھی تو اگر آپ ایک سنیکر چوز کنے تو چوز وائٹ سنیکر بلاک بھی نہیں اچھا میں تو یلو ایلو اس میں بھی بھی دیکھیں اگر زیادہ لینے تو پھر آپ مرضی کر لیکن جس ہم تینیجرز کی بات کریں کیونکہ ان کا سائز چینج ہو رہا ہوتا ہے پاؤں کا سائز بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں موسی بچوں کی ہائٹ نکل رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر اگر اگر اپنے پیس لینا ہے اپنی ماں سے پوچھو ہمیں ییلو اور گرین وہ نہیں سوکت لینے پوکیں گی پوٹر رکھ لینا ہے اور دل کو کچھ پیلا جوتہ پیلا جوتہ کون پہنتے ہیں ہمیں پہنتے ہیں فیشن سو اچھا جی پھرا وائٹ کو پڑھ ٹھیک ہے اب ہم بیکپیک کی طرف آئیں گے ریزن کیونکہ ٹین ایج کی بات ہو رہی ہے تو دیفنیتلی یونیورسٹی کالیج کا سٹارٹ ہے تو بیگز بڑا اپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بیگز تھوڑا ٹرنڈی یونیورسٹی یوں لک بیاتے ہیں لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں ہمارے بیکپیک اس ویری امپورٹنٹ آپ سپورٹس کے لیے بچے جا رہے ہیں یا بچے جس باہر پکنک بھی جا رہے ہیں سب کے پاسی بیکس ہاں ہاں اس لحاظ سے تو ہم ٹینیجری ہمارے پاس ہمارے تینکیو مجھے تو کبھی خیال ہے ہمارے کبھی خیال ہے کبھی خیال ہمارے پاس بھی بہایا جائے گا لیکن یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے بیکپیک کا ہونا ہر ایج میں مجھے لگتا ہے اس ویری پورٹن لیکن ٹینیج کے لیے یہ ایک فیشن ایلمنٹ بھی ہے اگر ہم اس کو ایز فیشن اور اس میں بھی دیکھیں اکثر کئی بچوں کے آپ بیکپیک کھولے نا وہ خالی ہوتے لیکن اندر بہت سٹائل والی چیز ایک آتی ہے بڑا بڑا چیز ایزی تو کری ہے آج کا سیگمنٹ تھا تینیج فیشن کیونکہ بہت اگر میں بہت بڑی اگر سوچی تھی کہ یہ کلرز میرے پاس میرے پاس میرے پاس میرے پاس سو تینک اگر میک تسلی ہوئی کہ میں ہلیوی جوان ہاں مطلب ایسی بات نہیں بچیاں بچیاں جوان تہاں بچیاں 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 ابھی بڑھنا ایک چھوٹی سی بریک کے جانے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے توسیق ہماری ملاقات کروائیں گے سلمان شاہد صاحب سے جس طرح میں نے اپننگ میں کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھی کردار نبھاتے ہیں وہ بڑا یادکار ہو جاتا ہے چاہے وہ ویلن کا کردار نبھائیں یا ہیرو کا کردار نبھائیں توسیق ہماری ملاقات کروانے جانے ہیں سلمان شاہد صاحب سے دیکھتے رہی رائزنگ پاکستان